یہاں چھوڑتی ہیں یہ دیکھیں صبح دکھاؤں گا جب آپ پس جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آغاز کریں گے درود پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و مبارک و سلم آج صبح صبح میں ویلاغ سٹارٹ کر رہا ہوں یہ میری آب آلت دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ابھی ٹائم ہوگا ہے میری شاہ سے ساڑھے ساتھ کا بارش آج پھل ووٹ میں رات کو بھی کافی ہوئی ہے اور میں ہوں ٹیکسلا میں کیونکہ کال آپ نے دیکھا تھا اتوار بزار کی ہے ٹیکسلا کا ملا کوئی نہیں مرضی کا فرندہ ابھی جا رہا ہوں گا کوندل کافی دور ہے یہاں صرف ایک سوا گھنٹے کا سفر ہے آگے تو آج آپ کو کوندل منٹی کی سیار کرواتے ہیں آگے یہاں تک دیکھیں گا جو دوست نہیں ہے سبسکرائب کر لیں چینل کو مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو مجھ سکیں صبح صبح میں دروازہ کھول کے آپ کو پائر کا فیو دیتا ہوں آج یہ ٹیکسلا کی گلیوں کا فیو کریں چیک کیا ہے ویڈر بادل شادل بنے ہوئے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی پانچ لوڈ ہیں ٹرک میں اور پیچھے بھلو لگا ہوئے ہیں بھلو لگا ہوئے ہیں ہاں یہ بھی اچھا ہے یہ پیچھے جو رات کو گاڑی آ رہی ہو تو اس کو نظر آئے بیل اینڈ گوڈ ہو گیا جی آپ نے مجھے اتار دیا یہاں بستی سٹاپ پہ کچھ چلے گیا ہیں ٹیوٹی پہ اور میں یہاں سے پکڑتا ہوں باس اور پھر نکلتا ہوں گوندل بستی سٹاپ کے کون سے میرے سبسکرائیبر ہیں آزری لگوا ہیں کیا ہو گیا کیوں شورٹ کر رہا ہے کون سا استاد تیرا گم ہو گیا ہے گاڑی والا استاد کیا دینے اس کو کیا ابو کدھر ہے مال لے آئے ہو مال اچھا ہے دو نمبر ہے دو نمبر اپنے مو سے بتا دیا ہے نام کیا تمہارا علی زین سان آف زیداللہ فائنلی جی پہنچا ہوں ابھی میں اتھر گوندل اور آتے ہی علی زین سے ملاقات ہوئی ہے یہ بکیوں کے بباری ہیں اور ابھی میں جا رہا ہوں پرندوں والی سائٹ پہ دیکھتے ہیں کوئی مطلب کی چیز آج ملتی ہے کوئی نہیں میں پرچیزنگ ایسے کرتا نہیں ہوں کہ جو بھی ملا پاس اٹھا لیا میں کوشش کرتا ہوں کوئی یونیک چیز ملے تو پھر ہی اٹھاؤں کیونکہ میں ویسے بھی منیاں کرتا ہی رہتا ہوں یہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے زین کیا ہے مرگیں ہیں کون سے سیل ہیں آسٹرالاب ہیں بھائی یہ چینہ نارے مادی ہیں دونوں نار مادہ ہوتی تو یہ ملے لیتا شاکار سے ملتی جلتی ہے ملتا ہے بلکی ملتا دونوں نار ہیں مادہ چاہیے تھی تھیلے میں آگئے ہیں کبوتر یہ مادی ہے مادہ چھے ہزار کی ہیرہ مادی آنک اس کی صاف نہیں ہے بڑی تیز آنکھ ہے کھٹی آنکھ میں چھے ہزار پر اس کی ڈیمانڈ ہے باقی پیپر وائٹ ہے مادی پیادی تھی ہیرہ لیکن یہ ہے کہ آنکھ جو آنا اس کی بہت تیز تھی کھٹی آنکھ میں صاف آنکھ میں ہوتی نا پھر اٹھا لیتا ادھر بھی کبوتر ہیں کوئی مزا نہیں ہے ان کا بھی پتھے ہیں میرے خیال سے یہ سارے نئے پتھے تیار ہوئے ہیں دو اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کبوتر اچھے تھے وہ والے وہ جو سپنجرے میں ہیں کل اور دیکھتے ہیں کوئی ملتا جلتا ہوا تو اٹھا لیتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی مادی ہے یہ میرے پاس نار ہے بلکل اسی جیسی پتہ نہیں ابھی کنفارم مجھے بھی نہیں ہیں مادی ہے نار ہے یہ نار ہے یہ نار ہے یہ نار ہے یہ نار ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ کٹ ہوتا ہم آدھی ہیں باہر یہ ریبڑ میں یہاں بھی آئیں لیکن کل اور بارے ریڈ آئیز نہیں ہیں میرے فیورٹ ریڈ آئیز ہیں پتھیں 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 وہ دوسری سے یہاں جن کے لملے میں گردنیں ہوتی ہیں تائم بیسٹ ہے منڈی میں آنے کے لئے یہ ابھی میں آیا ہوں تقریباً چاندیک منڈے تھے گنے چونے کوئی دس پندرہ منڈے تھے کیونکہ ابھی مال آ رہا ہے پرندے چھرندے آ رہے ہیں تو اس تائم پہ آپ منڈی میں آئیں اور لوکل منڈے آتے ہیں گروہ کے پرندے سافتھرے ویکسینیٹیڈ بھی آتے ہیں آپ وہ اٹھا کے لے کے جائیں اور میں نے ابھی دیکھا ہے کوئی مطلب کی چیز نہیں تھی دو چار جو مطلب کے تھے میں نے آپ کو دکھائے ہیں ایک کبوتر میں لینے لگا تھا ابھی وہ کنفارم نہیں تھا میل ہے کہ فی میل پھر میں نے چھوڑ دیا کیونکہ مجھے فی میل جائیے تو واپس دیکھوں گا دوبارہ منڈی پھول لو اگر کوئی مطلب کی چیز ملی پھر لے لوں گا ورنہ آج پھر چھوٹی ادھر تو غزوہ خندق بنی ہوئی ہے خندق خود یہ ساری منڈی کے ارتبیت جب بھی معاملات گڑھ بڑھ ہوتی ہیں ادھر سے پھر ابھی میں میں بھی اترتا ہوں اللہ حیر ریس ہی لگانی پڑے گی پاں ہوا سلے ہم بھی اترتے ہیں یہاں سے پہلے اترو پھر یہاں سے چڑھو یہ کیا معاملات جب گھر بڑھ ہوتی ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے منڈیوں کی طبعی ہو جاتی ہے ایک بار پھر دیکھتے ہیں پرندوں کی کیا بیٹ ابھی کافی راش ہو چکا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو بے کیمرے سے آگیا ابھی یہ دیکھیں راشہ صبح عطر میں آیا تھا پندرہ سے بیس بندے تھے پاس موبائل بھی بک رہے ہیں پتہ نہیں کیسے طریقے سے بیج رہے ہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہیں لینے والے بھی کمار دینے والے بھی مرگی مرگی چٹے 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 دکھاؤں نہ دکھاؤں دیکھ لیں سٹرائک نہیں پڑھنی چاہیے اس بھائی کے پاس جو پکڑا ہوئے نا اس کی کیا ہی بات ہے ہی رہے گی یہ چیک کریں کتنے پیسے بھائی اس کے پندرہ سے اور یہ جو ہے یہ 35000 کا یہ جوڑا ہے کوئی شک نہیں ہے مارشاللہ سے پرندے میں وہ والا پندرہ ہزار کا پتھا ایک جوڑا یہ بھی ہے یہ بلکل پیپر وائٹ ہے یہ جوڑا کتنے کا ہے یہ 45000 45000 کا کدھر پہنچ گیا ہوئی رہے ہو ایک بھائی کے پاس مرگی کھڑی ہے اس سے پوچھتے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں یہ اکیلی ڈوینٹی کیا جی 20000 کی مطب دیکھیں صبح کیا ریٹ تھی اور آپ دیکھیں صبح 6000 پر ایک مرگی کا مانگ رہا تھا لیکن چیز قوالٹی پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے دوسرا راش پر بھی ڈپینڈ کرتا راش دیکھیں شرازی نظر آئے ہیں یہاں پہ وہ والا ماشیلہ سے بہت پیار ہے یہ جو ہے بلارے کرے کا کیمرہ 1500 کا جوڑا ہے شرازیوں کو ایک وہ اور ایک جے ہے میرے خیال سے پیار ہے یہ چینہ جی نار ہے یہ بلکل جیسا میرے پاس نار ہے نا ویسا ہی مادی ہوتی تو کچھ ذہن بناتے لیکن چیز پیاری ہے بلکل جیسا میرے پاس آئے نا ویسا ہی ہے یہ کبودر کافی پیارے پڑھے ہیں 1500 کا جوڑا بتا رہے ہیں شرازی لیکن پیورٹی میں مجھے لگتے نہیں کروس ہیں وہ ایک دانہ پیور رہے ہیں باقی کروس میں ہیں اصل آج منڈی میں پرندے زیادہ سوس نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ ٹھانڈ بھی ہے کوئی نہیں کام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی لینا دینا مقدر نصیب لیکن کوئی کام کی چیز ہو اس کے بعد بندہ ہوتے بازی کرتا ہے زیادہ پرندے سوس تھے لہذا میں اسی چیزوں سے وائٹ کرتا ہوں ایک دو پرندے پسند آئے ہیں لیکن مجھے مادی چاہیے تھی وہ نار تھے بالکل جیسا میرا پکوتر شاہگار گھا رہا ہے ویسی جو نا مادی تھی وہ نار تھی مادہ نہیں تھی مادہ ہوتی تو میں لے لیتا ابھی یہاں سے نکلتے ہیں پکڑتے ہیں گاڑی اور واپس شلتے ہیں گار کو ایرا کے ریٹ سنے تھے پانترہ آزار پانتاریس آزار کا جوڑا پانتیس آزار کا جوڑا اور سمجھ سے باہت باقی ادھر ہی دیکھیں گے اپنے گاؤں میں کم از کم چیز کی تسلیت ہوگی نہ ساس اتھری ہوگی اٹھا لیں گے ریپر کی منٹی ہے وہ تھوڑی ساس اتھری سی ہے ادھر زدہ گروں کے پرندے آتے ہیں ادھر باباریوں کا مال زدہ تھا ادھر سے واپس آئے ہیں وہ بھی کھانا شانا کھایا ہے ادھر سے تو مطلب کی چیز کوئی ملی نہیں ہے ایک اور جگہ پہ جانا تھا مرگیاں لینے تو وہ بندہ بھی کہہ رہا کہ میں ابھی ڈیوٹی پہ ہوں تو آؤں گا رات کو آٹھ بجے تو اگر رات کو آٹھ بجے وہ آیا تو پھر مجھے رات کو پھر رکنا پڑے گا یہاں پہ کیونکہ پھر جا کے مرگیاں لے کے پھر ہی واپس گاؤں جاؤں گا تو ابھی دیکھتے ہیں لیٹسی جا ہوتا ہے ویسے تو میں نے ان کو کال کی ہے میں نے کہا گھر میں اگر بچہ شایچہ کوئی ہے تو اس کو بولیں ہمیں چیک کروا دیں ہم پیمنٹ کر کے مرگیاں اٹھا لیں گے اگر جواب ملا تو ابھی جا کے اٹھا کے پھر نکل جاؤں گا گاؤں ورنہ پھر رات کو رکنا پڑے گا ابھی جا رہا ہوں میں عبداللہ کے پاس دکان پر کیا کر رہا ہے کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں یوں محسوس ہو رہا ہے جنگلی ہیں یہ ایک بیٹھا بھی ہوئے ہیں جنگلی جیسے ہوتے ہیں وائلڈ پیجن اس طرح لگ رہا ہے اوڑی گئے ہیں باقی مجھے دیکھ کے کہ کبوتروں کا شکاری آگے جائے نہ وہ ہمیں پکڑ کے ساتھ ہی لے جائے یہ دیکھیں یہ اوڑ رہے ہیں آج جمیل آباد کی گلیوں کی سیار کریں جللہ کو بھی شوک لگا ہوا ہے پرندے رکھنے کا ابھی اس کو بھی بنا کے دینا ہے کھڑا چھت پہ آج تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے ساتھ اس کو چھٹی بھی نہیں ہے دکان سے فرائی ڈے کو ہی ہو سکتا ہے بنا کے دوں ایسے اگر رکھنا پڑا نا مجھے رات کو ادھر تو ابھی اس کو لے جائے 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 بنا دوں گا خلال ان کے کھانے کا ٹائم میں چھیڑیں گے نہیں انہیں بھی ساتھا پہ کبوتر رکھنے ہیں امید ہے پاپا نکالے گا گھر پہ باہر کہے گا کبوتر بھی لے جاؤ اور خود بھی جاؤ آپ نہیں کہیں گے پتا ہے کام کرتا ہے پہلے ویلا تھا پہلے مدلہ سکتا ہے سمجھے جو نہیں تھا اب ہوں اب ہوں پندے سے فائنل ٹائم رات کا ہی ملا ہے آٹھ بجے کا ٹیکسلا کے بھی آلات خراب ہو جکے ہیں میکس مارٹ پہ بھی پڑ گئی یہ واردات اندر گلیوں میں بھی دو تین وارداتیں پڑ چکی ہیں اور ہم رات کو ساتھ آٹھ بجے جا رہے ہیں مرگیاں لے دیں مرگے لے کے میں واپس آگئے ہوں مرگے آ کے بند کی طرح کیا ہے شہر میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے مرگے بند کرنے کے لئے یہ جگہ نہیں ملتی یہ چیک کریں یہ باشروم خالی تھا یہ احتمال نہیں ہو رہا یہ دیکھیں صبح دکھاؤں گا جب واپس جائیں گے یہ ایک مرگا لیا ہے باقی یہ آٹھ نو مرگیاں لیا ہے اور ایک مرگا گھر میں ہے تو مرگے شروعے بند کرنے کے ہو گیا ابھی سونے لگا ہوں یہ بچاری بھی تنگ پڑ گئی ہیں اس تھیلے کے اندر لے کے میں جا رہا ہوں گار اور مرسائیکل نہ لے کے جانے کی وجہ سے ایک گھنٹہ ہو گیا گاڑی کوئی نہیں آج مل رہی بس بھی نکل گئی یہ میرے آنے سے پہلے تو کوئی گاڑی آئے نکلوں جا کے ان کو جانا دانا پانی ڈالوں بچاری بوکھی تھیلے کے اندر اچھل رہی ہیں یہ میرے پیچھے دیکھیں کون آ رہے ہیں یہ ایک 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 دیکھو نمبر پرانہ لفت اندبہ بیچ لوگ ہم تھی ہرگاری دل کی بس اندبہ بیچنے پہ ہاں خوشہ مدید آپ ہمیں راستہ میں مل کے ابھی یہ میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا ایک ایک تھیلہ دونوں اٹھاؤ یہ سیکھنا دیکھتا ہوں یہ پہلے یہ کالج پڑھ کے آ چکے میں پہلے ہی ان کا ویٹ کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کہ رہے یہ آ جائیں تھیلے ان کا پکڑا ہوں تھیلہ چھو گئی ڈیلے پھلا گئے ہوتا ہے یہ ٹیرہ لاغ ہے میں راستے میں اس لئے بیٹھا ہوں یہ دیکھیں کرسی راکھیں کہ یہ آئیں ان کو ادھر راکھیں کرسی کو سامنے بابا حالت خراب ہو گئی ہے جی آج موٹر سائیکل نہ آنا تک ہی کھول جلسی ہے پکڑ 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 ابھی تو باگنے لگی تھی پہلے میں دو گھنٹے ہوگا بیٹھے ہیں نسکیاں نہیں یہ ماشاء اللہ سے بڑے کلر والے ہیں رنگ برنگیں سفید کم ہیں ابلغ زیادہ ہیں کالے ڈبے وائٹ برون مکس مکس ان سے بچے مل جائیں پتہ نہیں آئے کس جگہ کے یہ ہمارا ترناوہ چوک آج لیلوں کے ساتھ یہ سامنے پاڑی دیکھیں ساری پتھر کی بڑی مضبوط پاڑی بھی پتہ چلیئے جی گاڑیاں کیوں نہیں ہیں گاڑیاں بند ہیں پیٹرول بند ہیں آج ابھی تو میں چھوئے سے رہا ہوں کہ دو گھنٹے ہوگی ہیں ایک گاڑی نہیں ملی بیسے دوزاروں گاڑیاں ادھر گھنگری ہوتی ہیں نازم صاحب کوئی قدم اٹھاؤ آم آپ کے ساتھ ہیں پیدل چلا تو سی جلو میں پیچھے پیچھے آنا صبر کرتے ہیں دارسنا دے اوپن ایئر دارسنا بیچھے دارس 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 اپنے ایرے چاہا کے ایک سکون جاوان ہے نا گاڑی کا آخری سٹاپ دنیا شریف سامنے میرا گار